حوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھارویں روزے کے مال اور دعائیں اٹھارویں دن کی جو دعا پڑے گا اس سے پروردگار عالمین جو ثواب عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو ہزار انبیاء کے عجر و ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا یعنی جو بھی اٹھارویں دن کی دعا پڑے گا اسے پروردگار عالمین ہزار انبیاء کے عجر و ثواب کے برابر ثواب عطا کرے گا ماہ رمضان مبارک کی اٹھارویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالمین جبرائیل مکائل اسرافیل حامل کرسی حکم دے گا کہ اگلے سال تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استغفار کریں اور اللہ آج کے دن قیامت تک اہلِ بدر کے ثواب جتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اٹھارویں شب کی رات کی نماز جو حضرت علی علیہ السلام مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام نے روایت کی ہے فرمایا ہے کہ جو کوئی مومن ماہِ رمضان بارے کی اٹھارویں رات کو چار رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورِ الحمد کے بعد سورِ کوسر پچیس مرتبہ پڑھے گا تو اس وقت تک نہیں موت ہوگی جب تک ملک الموت اسے بشارت نہ دے دے اور ملک الموت اسے بشارت دے گا کہ اللہ تجھ پر غزبناک نہیں ہے یعنی یہ چار رکعت نماز ہے جو دو دو کر کے پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورِ الحمد کے بعد سورِ کوسر پچیس مرتبہ پڑھے گا امام جعفر سعید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ چلتے پھٹتے یہ عمل کریں تو پروردگارِ عالمین آپ کو مالا مال کر دے گا تو پروردگارِ عالمین اس مومن کی فکر و تنگدستی سے اس کو دور رکھے گا وہ ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین سو مرتبہ یعنی سو مرتبہ آگے پیچھے گیارہ گیارہ دفعہ دروش شریف کے ساتھ سو مرتبہ جو بھی مومن یہ ورد کرے گا تو پروردگارِ عالمین اس ورد کرنے والے کو اس کی فکر و تنگدستی سے اسے دور رکھے گا اس کی قبر کی وحشت کو دور کر دے گا اسے مالدار بنا دے گا اور جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیا جائے گا یعنی جو مقدار ہمیں بتائی جاتی ہے کہ سو مرتبہ تو یعنی سو مرتبہ ہی نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کیونکہ اگر کہیں بھی سونا دفن ہو تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سو کلومیٹر کے بعد یہ سونا دفن ملے گا تو سو میٹر تک ہی ہمیں جانا ہے نہ سو بیس تک نہ سو آگے سے نہ پیچھے سے اسی مقدار تک ہمیں جانا پڑے گا تب ہی وہ چیز ہمیں ملے گی تو روایت ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مومن مومنہ یہ ذکر کرے گا تو اس سے پروردگار عالمین مالدار بنا دے گا اس کی وحشتِ قبر دور فرما دے گا اور اسے جو فکر و تنگدستی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی وہ ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین سو مرتبہ آگے پیچھے گیارہ گیارہ دفعہ دور الشریف کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد